نمسکر دوستوں سواگت ہے آپ کا پارل میسٹری گینج جنرل میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے کیا آپ پروپارٹی ڈیلر کا کام کرنے جا رہے ہیں جمین سے جڑے کاروبار کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ کو کتنی سفلتہ ملنے والی ہے اور اس بےوسائے کو کیا آپ کو بینیفٹ ہونے والا ہے کسی لکش پر پہنچنے والے ہیں تو دوستوں اس ویڈیو کا پورا دیکھیں اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو ایک نئی اور روچک جانکاری ملنے والی ہے اور یہ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں اس کے لئے آپ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائبز کریں اور ویڈیو کو سیئر کریں آئیے اپنے ہاتھ کی تین مکھ ریکھاؤں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلی ہی ہماری یہ جیون ریکھا جیون ریکھا ہمارے جیون کے ایک ایک گھٹنا کرم کے بارے میں بتاتی ہے یہ ہماری مستق ریکھا ہم کسی بات کو کتنی گہرائیوں تک سوچتے ہیں اس کے بارے میں بتاتی ہے یہ ہماری ہردے ریکھا ہم کسی کے ساتھ کتنا ہمارا اٹیچمنٹ ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے جب بھی ہم بھاگ کی بات کرتے ہیں پروپرٹی کی بات کرتے ہیں کسی بھی اپنے لائپ میں گروت کرنے کی بات کرتے ہیں جیون کا ایک استیت تو ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک مقام پر پہنچنے والے ہیں کیا وہ سفلتہ دے گی تو اپنی بھاگ ریکھا کو عوض سے دیکھتے ہیں اگر بھاگ ریکھا ہماری اچھی ہے تو اس کا ہمیں بینیفٹ ملنے والا ہے کئی بار بھاگ ریکھا میں رکاوٹ ہوتی ہے کروس ہوتی ہے تیل ہوتے ہیں تو ہمارے بھاگ میں بھی وہی چیز کا سنکیت بتاتی ہے کہ ہمیں اس بیجنس میں اور پروفریسنل میں کام کر کے یا جو بھی ہم بیوسائے سے جڑے ہیں اس میں ہمیں اتنی بہت بڑی سفلتہ نہیں ملنے والی ہے اگر آپ کی بھاگ ریکھا اچھی ہے آپ کے پربطوں کے سٹریندھ اچھی ہے تو آپ کسی بھی جڑے ہوئے کاروبار کو کرتے ہیں تو اس میں سفلتہ ملتی ہے لیکن مکھیتہ جو پربط ہیں وہ اپنے رول کو ادھا کرنے میں سکچم ہوتے ہیں اب ہم جب بھی پروپرٹی کی بات کرتے ہیں تو اپنی ہستریکھا میں بودھ کے پارٹ کو دیکھتے ہیں کیونکہ بودھ ہے ایک بولی باری کا کارک مانا جاتا ہے آپ کے بولنے کی ایکٹیویٹی کو رکھتا ہے آپ کی ایک سمجھداری کو رکھتا ہے اگر آپ کی یہ سن کے پہلے پور تک یہ بودھ کی فنگر پہنچتی ہے تو اس کا مطلب آپ کی جو بولی باری ہے اچھی ہے آپ ایک بیجنس کی جو ایٹی ٹوٹ ہیں آپ کے اندر اچھے ہیں اور یہ بودھ کی فنگر ہے کیسی فنگر ہوتی ہے کتنی بھی بڑی ہو جائے کتنی بھی ہمارے سن سے جو پہلے پور سے ادھیک لمبی ہو جائے تو یہ آپ کی بودھ کی پربلتہ کو بڑھاتی ہے آپ کی بیجنس سائنس کو اور بڑھا دیتی ہے باقی انگلیوں میں ایسا نہیں ہے وہ کسی نہ کسی دوست کو جنم دے دیتی ہیں لیکن بودھ کی ایکٹیویٹی بڑھتی ہے یہ آپ کے بیجنس میں اور ترقی کرتی ہے اسی کے ساتھ جیسے کی ایک ہمارے اسی میں ایک پور بے پونے رکھا ہوتی ہے یہ اچھ منگل سے نکل کے یہ ہمارے سن کے ماؤنڈ پر پہنچ رہی ہے اس کو ہم پور بے پونے رکھا بولتے ہیں ایسے لوگوں کا جو جنم پچھلا ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے ایسے لوگ بہت جمینوں کے مالک ہوتے ہیں بہت اچھے کرموالے مانے جاتے ہیں اسی کے ساتھ اگر یہاں پر ہمارے ہات لائن پر ایک برگا کار بنتا ہے برگا کار یہ بنتا ہے تو یہ بھی پروپارٹی کا ہی دیتا ہے ایسے لوگ ملٹیپل پروپارٹی بناتے ہیں اپنی لائف میں اسی کے ساتھ ہم ایک بھاگ ریکھا کو دیکھتے ہیں یہ ہماری بھاگ ریکھا ہے کیتو کے پربت سے چل کے یہ ہماری سنی کے پربت پر پہنچنے والی یہ بھاگ ریکھا ایک سفل بھاگ ریکھا ہے کسی بھی کام کو کرتے ہیں اگر بھاگ ریکھا میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کسی پرکار کا دوست نہیں ہے تو اپنے کام کو کر کے آپ سفلتا پانے والے ہیں اب جیسے کی سنی کے پربت پر یہاں پر اگر ایک برگا کار بن جاتا ہے یہ آپ کے پستینی جمین جائدات کے بارے میں بتاتی ہے کہ آپ کو اپنے جو پیرنس ہیں ان کی جمینیں آپ کو ملنے والی ہیں اس سے آپ کو فائدہ ہونے والا ہے اور اسی کے ساتھ جیسے کی ہمارے یہ سکر کا چھیت رہے ہیں جب بھی ہم پروپارٹی کی بات کریں گے سکر کا پربت ضرور دیکھیں گے کیونکہ سکر بہت اہم رول نبھاتا ہے پروپارٹی میں یہاں پی انڈیکیشن ہوگا تب ہی آپ پروپارٹی کا کاروبار آپ کر سکتے ہیں منگل اور سکر دو مکھے گرہ مانے جاتے ہیں اب یہاں پر اگر آپ کے یہ برگا کار بنتا ہے یہ آپ کے پروپارٹی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ایسے لوگ پروپارٹی کا کام کرتے ہیں تو سمرت سکتی ہوتی ہے ایسے لوگ کافی جمینیں کھریتے ہیں اور اس کو بیجتے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں پھر جمینیں کھریتے ہیں پھر بیجتے ہیں تو ایسے لوگوں کے جمین سے جڑے کاروبار کرتے ہیں تو ان کو بہت سفلتا آتی ہے اور وہ بہت پیسہ کماتے ہیں اور آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور اسی کی سکر کے پربت پر اگر یہاں پر ایک برگاکار بنتا ہے یہ برگاکار یہاں پہ اگر یہ بن گیا اسی کے ساتھ ایک برگاکار اور بن گیا اسی کے ساتھ ایک اور ایک اور یہ آپ کو کئی پروپارٹیاں ہوگی آپ کافی پروپارٹیاں بنائیں گے صرف یہ آپ بناتے جائیں گے آپ کا ایک لقص ہوگا کہ ہم نے زندگی میں کافی کچھ پروپارٹیاں بنانی ہے صرف بیچنے کی پروپارٹی جو ہمارے جیور ریکھا کے قریبے وہ ہی بتاتی ہے اسی کے ساتھ یہ ہمارے جو منگل کا چھیتر ہے اس کو ہم نیم نکا منگل بولتے ہیں یہ منگل کا جو چھیتر ہے یہ تھوڑا سا اٹھا ہونا چاہیے اس کے پاور کی جو انرجی ہے بڑھ جاتی ہے آپ کے پراکرم میں شکتی دیتی ہے آپ کا جو بھی کاروبار ہے جیسے جمین کا کاروبار کرتے ہیں تو منگل کا جرور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ پربت تو اٹھا ہوا ہے تو آپ کندر انرجی ہے آپ جمین سے جوڑے کاروبار کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ترقی ملنے والی ہے اور یہاں پر ایک کھڑی لائنے منگل کے پرباہوں کو اور بڑھا رہی ہے مطلب آپ جمین کا کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں بینیفٹ ملنے والا ہے اور یہاں پر اگر ایک اسٹار بنتا ہے جہاں پر ایک اسٹار بنتا ہے یہ اسٹار کیا کرتا ہے ایسے لوگوں کو جمین کا جو کاروبار کرتے ہیں کافی جمینوں کے مالک بنتے ہیں کب بہت جمینیں کھریتے ہیں اور یہ جمین کا کاروبار بھی کرتے ہیں اسی کے ساتھ کئی بار کیا کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ ہمیں جمین کا کب بینیفٹ ملنے والا کب لاپ ملنے والا کیا ہمارے زندگی میں وہ جمین کا یوگ ہی نہیں ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں جیون ریخہ کے اوپر دیکھتے ہیں جیون ریخہ کے اوپر یہ ارد مکھی ریخہ ارد مکھی ریخہ کیا کرتی ہیں اسارہ کرتی ہیں کہ آپ کی ترقی ہونے والے آپ کے پروگریس ہونے والے جندگی کا ہر ایک لکس ہمارے جیون کا جو ہوتا ہے جیون رکھا سے ہی ملتی ہے اب یہ اسارہ کر رہی ہے کہ آپ کی اتنے سال میں آپ کو کچھ نہ کچھ سفلتا دلا رہی ہے چاہیے بجنس آپ کر رہے ہو پروپرٹی کا تو آپ کو سفلتا دلا رہی ہے اور یہیں پر اگر ایک ترکونڈ بھی بن جاتا ہے اس کا مطلب پھر آپ جمین کھری دیں گے آپ کو وہاں پہ سفلتا دے رہی ہے اگر یہیں سے پھر ایک اردھ مکھی رکھا نکلتی ہے تو مطلب ایک کے بعد ایک سفلتا دینے کا سنکیت بتاتی ہے کہ آپ کو ترقی ہونے والی اگر کام بھی کوئی کرتے ہیں تو یہ سفلتا رکھا بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جس کو پروگریس رکھا کہتے ہیں اگر یہ ہماری جو سنینگ کی رکھا ہے جس کو ہم بھاگ رکھا بولتے ہیں اگر یہاں پر بھی ترکونڈ بن جائے یہ ترکونڈ یہ ترکونڈ بن جاتی ہے تو یہ آپ اس ایز میں پروپرٹی عوض خریدیں گے صرف کھریدنے کا آپ کام کریں گے اور یہاں پہ اس چیز کا یہ سندیز دے رہے ہیں یہ جو بھی ترکونڈ بنتے ہیں تو آپ کو پروپرٹی کھریدنے کا ہی کام ہوتا ہے آپ ایک سے ایک الگ سے الگ پروپرٹیاں کھریدتے چلے جاتے ہیں زندگی میں ہر وہ لقش پرابت کرتے ہیں کیونکہ بھاگ رکھا پر بنا ہماری زندگی کی گروت کے بارے میں بتاتی ہے ہماری سفلتہ بتاتی ہے کہ ہم ہر چھیتر میں آپ کو سفلتہ دے رہی ہیں تو دوستوں یہ رہی آج کی ویڈیو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو آپ اسے لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو سیر کریں اور آپ سب کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھن بات